پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے اور اس سے زیادہ ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یریدون لیطفئو نور اللہ بی افواہیهم واللہ متم نورہی ولو کرہ الكابرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ليظهره على الدین كله ولو کرہ المشركون یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراب کی روشنی کو اپنی بھوکوں سے بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر نا خوش ہی ہوں وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرقوں کو برا ہی لگے مومنوں میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذابِ علیم سے نجات دے وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یغفر لكم ذنوبكم ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم یا اگرہ تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله کما قال عیسى بن مريم للحوارین من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمن الصائفة من بنی اسرائيل وکفر الصائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدووهم فأصبحوا ظاہرین وہ تمہارے گناہ وقش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی بحیشت میں ہیں داخل کرے گا یہی بڑی کامیابی ہے اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح انقریب ہوگی اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو مومنوں اللہ کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسى بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی سو وہ غالب ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن بالا ہے سبح للہ ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزیم الحكیم هو الذي بعث في الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ خَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْقَضْلِ الْعَظِيمُ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تصبیق کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی ہے پاک ہے زبردست ہے حکمت بالا ہے وہی تو ہے جس نے انپڑوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل قل یا ایوہا الذین هادوا ان زعمتم انكم اولیاء للہ ان زعمتم انكم اولیاء للہ من دون الناس فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّنَوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْوَالِمِينَ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لگی ہوں جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تجزیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہہ دو کہ اے یہود اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی عرضو تو کرو اور یہ لوگ ان عامال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کی عرضو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب باپک ہے قل ان الموت الذي سفرون منه فانه ملاقیكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا اذا نودي بالصلاة من يوم الجبعہ فاسعوا الى ذکر اللہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذاکہ